سمجھے آپ نہیں سمجھے یہ ان کا اور یہ ان کا جملہ ہے کہ حسین اگر زندہ بھی بچ جاتا تو اس کا قتل کرنا واجب تھا ماذا اللہ اس نے خلیفت المومنین یزید رحمت اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کری تھی ماذا اللہ ان ناؤں میں نکلا حضور تو وہ نماز پڑھ کے تو اتفاق سے مل گیا اتنگے پا جامے والا پوچھا کہاں سے تو میں نے مختصر سا جواب دیا بریلی شریف تو بریلی شریف کا نام سنا تو مو ایسا ہو گیا جیسے سوکا کرے گا تو کوئی جواب دینے کے بجائے بولتا یزید جنت میں جائے گا ہوئی اس نے کہا میں نے ہوئی مسجد کے دروازے پہ ہاتھ اتھائے میں نے کہا مالک و مولا تیرے گھر کا درواز آئے جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا اور جہاں رسول کا نوازہ حسین جائے جہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سیکھنے لگا لوگ دمہ ہو گئے انہوں میں کیا بات ہے یار بڑے شریف آدمی معلوم ہو تو کیسا آپ نے ان کی شان میں توہین کر دی میں نے کہا بابو میں کہوں گا تو بات غلط ہو جائے گی انہی سے پوچھ لو اب وہ جواب دے تو کیا جواب دے بولا نہیں انہی سے پوچھ میں نے کہا انہوں نے پوچھا کہاں سے میں نے کہا بریلی شریف تو انہوں نے برجستہ یہ کہا یزید جنت میں جائے گا تو میں نے کہا اللہ جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا اور جہاں فاطمہ کا لال حسین پاک جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا تو یہ چیخنے لگا یعنی زبان سے تو کہہ دیا مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا مگر ہمارا ذہن ہماری سکر ہمارا عقیدہ بتا رہا ہے کہ حسین بھی جنت کے ہیں اور جو حسین کا غلام ہے وہ بھی جنتی ہے میں شاہر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وہ ایک سوال لے کر آئے تھے اور یہی منور میں حضور سرکار سید العلمہ علی رحمہ کے کافی مریدین ہیں اللہ اللہ سرکار وہاں کئی مرتبہ تشریف لے جا چکے ہیں فرمایا منور نہیں بلکہ اس کا نام کہنا چاہیے ہاں منور منور ہے اس سرکار نے فرمایا وہی کا واقعہ تو وہ یہ بولا پرچہ لائیا اور لانے کے بعد اس نے کہا کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کہتا ہے اس کا جواب دے دیں مولی صاحب آئے تو یہ جبتے آئے تھے چٹائی بچھائی بھی اندر کوئی نہیں آیا وہ لائے اور بولے کہ یہ سوال آج یہاں کے وہابیوں نے دیا ہے اس کا جواب دینا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ جواب دیں تقریر شروع ہو تو میں نے یہ کہا کہ پرچے بازی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے کیا کہیں اس بڑھاپے میں یہ پرچے بازی بھی اچھی نہیں معلوم ہے مہار اللہ اور دوسرا میں نے کہا کہ مسلمانوں اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے تیرہ سو برس ہو گئے نبی نے مزی نبی سے جمعہ کے دن نکالا تھا مدینہ طیبہ میں جمعہ کے دن مزی نبی شریف سے نکالا تھا مگر آج بھی سب بہار ہی ہے اندر کوئی نہیں آئے نہیں کہیں نہیں بہت ہوں سبحان اللہ سب بہار بیٹھے گئے اللہ تو میں نے کہا اس کا سوال یہ کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا میں نے کہا شریعت میں حکم یہ ہے شریعت متحرہ میں کہ مطلق پوچھا جاتا کہ داڑی کا منڈانا کیسا نماز نہ پڑھنا کیسا روزہ نہ رکھنا کیسا اب یہ کہا جائے کہ عبدالصمت کا داڑی منڈانا کیسا تو اس کا مطلب یہ کہ عبدالصمت سے اس کیا جھگڑا چلنا اور شریعت کی آڑ پکا کے عبدالصمت کو ضلیل کرنا چاہتا اس لئے مفتی جواب نہیں دے گا مفتی تو مطلق یہ کہے گا کہ داڑی کا منڈانا جائز نہیں ہے نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے مگر نام کے ساتھ جواب نہیں کیا جائے تو میں نے کہا دیکھو مطلق سوال کیا جاتا مگر یہ پرچا آیا اس میں لکھا عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا اللہ اللہ کیا مطلب اب بھی نہیں سمجھے یعنی یہ بھی تو پوچھ سکتا تھا کہ عورتوں کا بازار میں جانا کیسا عورتوں کا سنیمہ جانا کیسا عورتوں کا ٹیلی ویزن دیکھنا کیسا عورتوں کا بازار میں سودا خریدنا کیسا نہیں ہر چیز گوارہ ہے مگر مزار نہیں گوارہ چاہ کہنا ہے یعنی دشمنی مزار سے ہے تو سوال مزار کے بارے میں تو میں نے کہا الحمدللہ یہ تو میری ماں بہنیں تھی چلی گئی مگر یہ تو بتاؤ جب دارالنگ دیوبن کا سس سالہ جسن منایا گیا تھا دیوبن کے اندر بڑی سجاوت ہوئی تھی چراغہ ہوا تھا سیامی آنے لگے تھے تو ہندوستان کی پرائیم منشتر اندرہ گانڈی کو آپ نے بلایا تھا ساری نیچے داری یا کرو وہ تاریخ اور کھڑے ہو کر نمبر پہ تم نے کہا تھا اندرہ گانڈی زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر تو پرائیم منشتر اندرہ گانڈی انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ اندرہ گانڈی زندہ باد کا نعرہ نہ لگاؤ میں نے کہا یہ بھول گئے یہ تو بیچاری نہ مفتی ہے نہ مولانا چلی گئی مگر یہ تو بتاؤ مفتی صاحب نے جو بلایا تو کیا حکم وہ داری والا نیچے داری نیچے ساری اوپر اب یاد نہیں آئی میں نے کہا یہ تو تمہارا بلانا ہے مگر میرے خواجہ نے بلایا نہ تھا بغیر بلائے جب ہندوستان کی وزیر اعظم اندرہ گانڈی عجمیر شریف حاضر ہوئی تو کہا غریب نواز زندہ باد سلطان الہن زندہ باد ذرا زور سے کہے تم نے بلالا تو کہا زندہ باد اور بغیر بلائے جب وہ گئیں تو کہا غریب نواز زندہ باد سلطان الہن زندہ باد بہتا چلا کل بھی میرے خواجہ کی حکومت تھی اور آج بھی میرے خواجہ کی حکومت تب ہی تو سید العلمہ علی رحمت و رضوان نے یہ نعرہ دیا خواجہ کا ہندوستان زندہ باد یہ انہی کی یادگار ہے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے میرے غریب نواز کے اس ہندوستان ذرا زور سے کہہ دو آمین تو بات کہیں سے چلی تھی کہیں آگئی اللہ اللہ تم اسے ضرور ہمارے پاس لانا چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی دل تو اٹکا ہوا تھا اُلتی گنگا بے رہی ہے گنگا اُلتی بے رہی ہے یہاں تو مریدہ پیر کے لیے تڑپتی ہے یہاں پیر صاحب مریدہ کے لیے تڑپ رہے ماد اللہ تو کہہ دو یا ماد اللہ تو ماد اللہ اللہ رسول کی بات سنو اللہ یہ دیکھو بھی تم کیوں نہیں آئی تھی اس نے کہا حضرت روسی آئی کی وجہ سے یعنی گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں اب سن لو پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے ماد اللہ تو اسے کہہ دو یعنی زنا کرنے والا خدا زنا کرانے والا خدا ماد اللہ اوہ چلا چلی والا وہ تمہارا جھالدہ خدا ہوگا جو زنا کرنے والا ہوگا زنا کرانے والا ہوگا ہمارا خدا پاک ہمارا رسول پاک ہمارے صحابہ پاک ہمارے حفظ پاک حق ہے اور ان کا جو دامن فاملے وہ بھی پاک ہو جائے اللہ اللہ اب آگے چلو رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اگرچہ میں روسیہ گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے موپر پیشاب بھی نہیں کرتی بڑی امید تھی کہ دیکھیں گے بہارِ فصل گل حمدی مگر اس نے کہا پیر صاحب میں تو پیشاب بھی نہیں کروں گی سبحان اللہ کہتے ہو جو ذرا تھا ارے رنڈی کی سمجھ میں آگیا بھڑوے کی سمجھ میں ابھی تک نہ آیا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ستالو جس قدر چاہو مگر پھر ہم تا دیوانا چراغے روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے سمائے اللہ ان کے شر و مکروح قید سے بچائے نبی کی محبت میں جلائے نبی کی محبت میں اٹھائے ذرا زور سے سبحان اللہ سنا دیجئے آئیے اب پھر اسی کو پڑھ لیجئے عشق تیرے ستے جلے سے چھتے ستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی ہے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ بات آگئی ہے تو ارض کرتا چلوں سبحان اللہ پیار کی کیا منزل ہے پیار کی کیا دانائی ہے اللہ اللہ اٹھاؤ اللہ اللہ حضرت مجنو کا اس قلعی رحمت و ردوان کہا اے مجنو لیلہ تو بڑی کالی ہے اس کی آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں عشق و جلالہ گیا محبت کو سبحان اللہ ایک سماچہ لگا اور پکار کے حضرت مجنو فرمانے لگے نادان کیا کہہ رہا ہے لیلہ کو دیکھنا ہے تو نگاہ مجنو لگا کر دے تو تجھے لیلہ نظر آئے گی اے میرا بھولا مسلمان مجھے کہہ لینے دے اگر احمد مقتاب سید الابراد احمد کے لال کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نگاہ سے نہ دیکھو شہبہ کی نگاہ سے نہ دیکھو عدبہ کی نگاہ سے نہ دیکھو دیکھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو حضرت فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو حضرت عثمان غمی کی نظر سے دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اے عشق و تیرے صدقے جلے سے چھتے سستے جو آگ جا دے گی وہ آگ لگائی اللہ پیار کی منزل الہدہ اسی نے کہہ دیتا ہوں پیار کی لذت پیارے جانے نجدی کیا خاک جانے پیار کا مزہ اللہ میں شاعر نہیں حضرت بھی تشریف ارباہ ہے وزن بڑھ جاتا ہے مگر گھٹتا نہیں ہے سنیوں کا وزن بڑھتا رہے تو اچھے ہی ہے اللہ افہوم ارض کر دیا تو وہی ارض کر رہا تھا آو آج حرم ہے فتح مکہ کا جھنڈا لہرہ دیا گیا ہے اللہ اللہ حضرت مولائی کائنات رضی اللہ تعالیٰ مددہ نبی تشریف فرمائے حبول چلو بہر لاک چلو بہر مناک چلو بہر تین سو ساڑ بہر مگر ایک باہر تھا وہ اندر بلا لیا تھا نہ ہاتھ ہے نہ بازو ہے نہ کلائی ہے نہ چہرہ ہے نہ آکھیں نہ موہ مگر باہر تھا تو اندر بلا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باق آپ پہ قربان آقا اس کی کیا تاریخ ہے ذرا سوجہ دیجئے گا سوجہ دیجئے گا اس کی کیا تاریخ ہے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ راہ میں پڑا تھا باہر تو میں جب اس کی طرف سے گزرتا تھا تو یہ پہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا قاسم اردق اللہ اے میرا بھولا مسلمان وہ آکھ والے تھے ناک والے تھے بازو والے تھے مگر درود و سلام والے نہ تھے اندر آگئے تھے تو باہر کر دیئے گئے اور یہ باہر تھا مگر درود و سلام والا تھا محبت والا تھا عشق والا تھا اندر بلالیا گیا تب ہی تو اعلیٰ حضر سرکار نے فرما دیا سبحان اللہ بڑے پیارے اندازی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بات ارض کر رہا تھا پیارے آگئی ہے تو ارض کرتا چلوں جم کے درود پاک سنا دی اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد 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 کرم والک آمن کریم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نار نمرود روشن ہے اللہ اللہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے چھپکلی گئی اور جانے کے بعد اس نے پھوک دیا اللہ اللہ تو پروردگارِ عالم نے ایک چھپکلی کے مارنے پر سو نیکنیوں کا ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا کہے سو کتنی ایک چھپکلی مارو کتنی نیکی سو کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں برے کو برا نہیں کہنا چیز برے کو مارو کہنے کی اور یا تو ماریں گے وہاں تو ان کے باپ کو بھی مرد نہ پڑتا ہے حضرت کو تو معلوم سرکار تجیب لے گئے ارے جب پتھر ختم ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنی جوتے اور چپل مارتے ہیں او براینِ قاتیہ کے ماننے والوں ابلیس کے چاہنے والوں ذرا وہاں بھی جا کے اتجاد کیا ہوتا کہ بہت دن ہو گئے اس سیطان کو پٹھتے پٹھتے اب اسے نہ مارا جائے براینِ قاتیہ لگ دی مگر خاموش ہیں کم سے کم اسی صورت سے اس کی یاد تو برقرار ہے اللہ اللہ کتنا پیتا جا رہا حاجی کا حاج مکمل نہ ہوگا جب تک سیطان کو مارنا دے سبحان اللہ 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 یہ آلہ مگر وہیں پر محبت والا بھی تھا عشق والا بھی تھا پیار والا بھی تھا سبحان اللہ وہ منڈک ہے دوڑا ہوا تالاب کے کنارے گیا اے تالاب ایک قطرہ پانی دے دے کیا کرو گے نارے نمرود روشن ہے بھجانا اس نے کہا یہ جلتی ہوئی آگ یہ ننہ سا قطرہ کیا کرے گا تو اس نے زبان حال سے جواب دیا میرا رب کسرت اور قلت تھوڑی دیکھتا وہ تو پیار دیکھتا ہے وہ تو عشق دیکھتا ہے وہ تو محبت دیکھتا ہے میں اپنی محبت کا ادھار کرنے جا رہا ننہ سا قطرہ لیا اور ڈالا آگ سرد نہ ہوئی مگر منڈک کو مارنا ناجاز قرار دے دیا گیا ہم نے پوچھا منڈک تم بھی بچے تمہاری پوری برادری بچی اس کی وجہ کیا ہے تم میڈک نے کہا اس کی وجہ عشق ہے اس کی وجہ محبت ہے کہ میں بھی بچا میری پوری برادری بچی سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو اللہ میں نے کہا پھر اسے کیوں مارا جا رہا کہ اس نے نبی سے عدابت کی تھی اس لیے اسے پیٹا جا رہا میں نے نبی سے محبت کری نظران محبت پیش کر دیا ایک ننہ سا خطرہ تو اللہ نے مجھے بھی بچایا میری پوری برادری کو بچا لیا اے میرا نوجوان تجھے واسطہ ہے کربلا کے دولہ کا تجھے واسطہ ہے فاطمہ کے لال کا تجھے واسطہ ہے امام زین العبدین کی بیماری کا مجھے بتا حضرت ابراہیم خیل اللہ عبدل ہے یا مدینہ والا عقاب عبدل ہے مدینہ والا عقاب بل ذرا غور کر نبی نے کیا فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے رحان اللہ نبی نے کیا فرمایا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی حسین سے محبت فرما اور جو میرے حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ایک ننہ سا قطرہ اس میندک نے پیش کر دیا تو خود بھی بتا پوری برادری بچی تو اگر ایک ننہ سا قطرہ میندک کے خاندان کو بتا سکتا ہے تو محرم کی یہ سبیلے حسینی غلام کو بتا سکتا ہے سید الابرار سے پیار کیا ہے آمہ کے لار سے پیار کیا ہے تو جہنم کی آگ تم کو کیا جلا دے نعرے تقدیر نعرے رسالت مصرق اعلیٰ حضرت مصرق اعلیٰ حضرت پانڈیشن اور سے حسین العلماء اللہ اللہ اور آگے چلو وہی سپکلی کونے میں گر گئی پھٹ گئی ریزہ ریزہ ہو گئی لوگ دوڑے ہوئے پہنچے حضرت مفتی عشب صاحب قبلہ کی خدمت میں حضور چھپکلی گر گئی ہے پھٹ گئی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے کیا کیا جائے فرمایا دول نا پاک چٹائی نا پاک کپڑے نا پاک جسم نا پاک جہاں جہاں وہ پانی گیا سب نا پاک اب پورا پانی نکالو تو کونہ پاک ہوگا اور جب کونہ پاک ہوگا تو پھر اس کے بعد تمام چیزوں کو پاک کرنا ہوگا اب نوجوان چٹا اور اس نے صبحوں سے شام کر دی شام میں جا کر مکمل پانی نکلا اب دولا ہوایا حضرات سارا پانی نکل گیا فرمایا کونہ پاک اب اس سے تمام چیزیں پاک کر لو اور جو نمازیں پڑھی تھی وہ نمازیں نہیں ہوئیں اب دوبارہ ان نمازوں کا یادہ کرو لہذا نوجوانوں نے غفلے کیا کپڑے پاک کیے نہائے نمازوں کو دہرائیا مشکل سے ایک مہینہ گزرا تھا آ گیا ساون بھادو کا مہینہ تو کیا دیکھا اللہ اللہ اسی کونے کے اندر محترم میڈک بیٹھے ہیں برابر میں ان کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں پیچھے دو سو بچوں کا پورا پریوار ہے نوجوان پریشان ہو گیا دوڑا ہوا پھر مفتی صاحب کی خدمت میں آیا حضرت وہ تو ننی سے چھپکلی تھی بڑا غزب ہو گیا ہے حضرت مینڈک بھی ہیں ان کی بیگم بھی ہیں دو سو بچوں کا پورا پریوار بھی ہے سرکار اب بتایا جائے حضور کتنا پانی نکالا جائے گا تو مفتی صاحب کی بلا نے فرمایا ارے بھولے بھالے سنیوں اب بھی وہاں بھی سنی نہ سمجھو گے اللہ اب بھی وہاں بھی سنی نہ سمجھو گے تو نوجوانوں نے کہا مفتی صاحب کی بلا یہ کونسا فلسفہ ہے کونے کا مسئلہ ہے اور وہاں بھی سنی سمجھا رہے ہو تو حضرت نے فرمایا یہیں سے سمجھ لو بات ایسی ہے اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو چونکہ اس نے نبی سے دشمنی کی تھی لہٰذا یہ نہ پاک اور جہاں چنی جائے وہ جگہ نہ پاک ہو جائے اور میندس نے نبی سے محبت کی تھی اور وہ بھی پاک اس کا بولہ براغ بھی پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے اس کو تیرے صدقی جلنے سے چھٹے سستے جو آگ گھجا دے گی وہ آگ لگائی ہے اسی لئے میں دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی سے کہتا ہوں پیارے تمہارا طریقہ بڑا اچھا ہے تم تبلیغ کرو ضرور کرو مگر پہلے نبی کی محبت پلا دو نبی کا عشق پلا دو اس لئے کہ وہ دوا دے دو جو سارے امراض کی خود بخش شفا کا ذریعہ بن جائے اس لئے ہو سکتا ہے آج آپ نے اسے مزید تو لے گئے ہو سکتا ہے زہر پڑھی اثر پڑھی مگر وہ نہیں جانتا ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ کافر ہوتا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے آپ نے عشاء بھی پڑھوا دی اس سے روزہ بھی رکھوا دیا داری بھی رکھوا دی اور وہ تھانوی کو رحمت اللہ تعالیٰ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو ایسی نمازیں کام نہ آئیں گی وہ شکت جہنم میں جائے گا لہٰذا پیارے ایک گھنٹہ تبلیف کرو پہتالیس منت نماز اور داری پہ بولو اور پندرہ منت مسلکِ عالی حضرت پر بولو کہ نبی کا دامن تھامو گے سبھی تمہارا سجدہ سجدہ ہے سبھی تمہارا رکو رکو ہے سبھی تمہارا قیام قیام ہے ہو جلنا جلی والو خدا نے تو پچاس دی تھی ہمت ہے تو پچاس پڑھ کر دکھا دو کتنی دی تھی پچاس اب میں پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب سے حضرت یہ کتاب کتنی ہے تو مفتی صاحب بولے پانچ سو روپے میں نے کہا ڈھائی سو لے لو تو مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ جیم میں نوٹ ہیں پرگام اچھا بھئی آنے کیا تو سوچا اچھا بھئی ایسا ہے پانچ سو نہیں دے سکتے تو چار سو دے دو کتنا کہا تو میں نے کہا اچھا مفتی صاحب تین سو لے لو کیوں مفتی صاحب کو نہیں معلوم ہے بھئی آ کتنے میں کتاب لیں گے سوچ رہا ہے زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائے اور مجھے بھی نہیں معلوم ہے مفتی صاحب کتنے میں کتاب دیں گے میں بھی سوچ رہا ہوں کم سے کم میں کتاب مل جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو ہمارا حضرت کا معاملہ ہے مگر خدا تو غائب دا ہے خدا غائب دا ہے خدا کو معلوم تھا کہ پانچ نمازیں ہوں گے کتنی تو یہ پچاس کیوں دے دیں کیا خدا کو نہیں معلوم تھا محض اللہ کافر ہو جاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارض کیا سرکار یہ نمازیں زیادہ ہیں آپ کی امت گناہ گار ہوگی سرکار پھر تشریف لے گئے اللہ نے پانچ معاف کی زیادہ نہیں کتنی پہا جو پھر ارض کیا حضور زیادہ آئے پھر تشریف لے گئے تو اللہ نے پانچ اور معاف کر دی کتنی چالیس پھر ارض کیا زیادہ آئے پھر تشریف لے گئے کہاں جا رہا ہے غلام صفح بھائی ساتھ میں چلیں گے دیکھ کے بیٹھے ہو آرے حضرت بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں بس انشاءاللہ دو منٹ کی بات اور اللہ اللہ پھر تشریف لے گئے پھر آئے پھر تشریف لے گئے پھر آئے نو مرتبہ آنا جانا ہوا کتنی مرتبہ نو مرتبہ تو خدا نے کیوں نہیں پانچ دے دی اللہ کا محبوب لے کے چلا آتا بار بار آنا جانا آنا جانا صوفیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی حضور فرماتے ہیں کل کوئی کئے فکتہ تھا کہ حضرت جبریل آئے تھے تو اللہ کا حبیب لا مقا گیا تھا اے محبوب مقا بھی مقا ہے تمہارا اللہ مقا بھی مقا ہے تمہارا جب چاہو مقا میں نظر آؤ اور جب چاہو لا مقا میں نظر آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا سبحان اللہ اور جب پچاس پانچ لے کر چلے تو رب نے فرمایا تمہاری عمت پانچ پڑھے گی میری رحمت پچاس کا ثواب دے گی سبحان اللہ کتنے کا پچاس پچاس تھا سن دہے تھے ایک ساب تو رونے لگے پوچھا کیا بات کوئلے سرکار ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو مکمل سہولت ہو جاتے ارے جو مات ہوئی اس میں بھی راز ہے اور جو فرض ہوئی اس میں بھی راز اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر میری عمت گناہ نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرماتا وہ گناہ کرتی کل میدان مہمشر میں میں اس کی شفاعت کرتا سبحان اللہ کیا ہی لوگ اگزہ شفاعت ہے تمہاری بہت بہت ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری بہت ہوا یا رسول اللہ 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 معلوم ہے نا آپ کو اللہ میدان مہشر ہے نفسی نفسی کالب ایک عابد و زاہد گناہگار کے پاس دامن پھیلائے ہوں گے کچھ گناہ دے دو کچھ جرم دے دو کچھ غلطی دے دو تو وہ گناہگار گئے گا میدان مہشر میں گناہ مانگ رہے غلطی مانگ رہے ماجرہ کیا ہے تو وہ اللہ کے نیک بندے جواب دیں گے آج اللہ کا حبیب گناہگاروں کی شفاعت کر رہا سیاہ کاروں کو دامن کرم میں چھپا رہا لہذا میری سمنہ یہ ہے کہ میں جنت میں تو آج جاؤں مگر اس کے محبوب کے دامن شفاعت کے ذریعے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آدمی کوئی پکڑا جاتا تب ہی تو جاتا ہے وداہ کے پاس چیئرمین کے پاس ممبر کے پاس بچا لو ہے نا بھئی چلو بھئی بچا لو ممبر صاحب چلیے چیئرمین صاحب بچا لیجئے اب آئیے دو جملوں میں گناہ کے بارے میں سن لیجئے پاس بانے ملت خطیبِ مشرق اللہ مانیزانی علیہ الرحمنہ کا ایک شیر ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا امدہ نبایا ہے گناہ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرم نہ ہوتے تو تمہیں ڈھونتے کیسے سبحان اللہ مجرم نہ ہوتے تو تمہیں ڈھونتے کیسے اس جرم کے صدقے کے تیرا ساتھ نہ چھوٹے سبحان اللہ دوسرا رب نے یہ فرمایا سن لو بتا دیا کہ اے محبوب اگر پہلے سے پانچ دے دی جاتی تو یہ لوگ تمہارا اختیار کیسے جانتے میں نے تمہیں محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے احمد مختار بنا کر دے رہا ہے خدا پچاس دے گا محبوب خدا پیتالیس کو معاف کروا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اب انہوں نے کہا میری تقریر ہوئی تھی اس کے بعد آئے تھے یہاں پر ختم منڈلی میں تو بولے بڑی تقریر پسند آئی اور اگر سے میں سلے میں بھی جا چکا ہوں وہابی ہوں مگر آپ سے کچھ پوچھنا چاہیتا ہوں میں نے کہا بتائیے کیا بات بولے ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کی جسی تقریر ہوتی ہے سنی علماء کی تو وہ داری پہ نہیں بولتے نماز پہ نہیں بولتے اسی پہ بولتے وہابی اور سنی ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ہماری جماعت تو خوب پرسی اور آپ کے ہاں بہت کم نمازی ہوتی تو میں نے کہا پیارے بدر میں ہم زیادہ تھے کہ تم زیادہ تھے کربلا میں ہم زیادہ تھے کہ تم زیادہ تھے بات سمجھ میں آگئی نا اشاروں اشاروں کی تو میں نے کہا تاریخ اسلام بتا رہی ہے ہر دور میں ہم کم رہے مگر غالب رہے یہ شرط میں نے کہا یہ ہے کیا بولے اللہ کا تو افہ ہے جو اللہ کی محبوب لے کر آئے امت کے لئے فریضہ الہی ہے بندگی ہے مصفہ جانے رحمت لے کر آئے تو میں نے کہا یہ حبیب سید بیٹھے ہیں مجھے دو ہزار دیں توفے میں میں کہوں گا اللہ بھلا کرے میں تو نہیں کہوں گا پانچ سو واپس لے لو پندرہ سو دے دو یہ عبدالشکور بیٹھے میں یہ جو اٹھائیں پانچ ہزار دیں میں کہوں گا اللہ بھلا کرے بسم اللہ پڑھ کے جیم میں رکھوں گا میں نہیں کہوں گا کہ اس میں سے ہزار کم کر لو چار ہزار دے دو کیوں بھائی کہوں گا کوئی صاحب آپی کو اگر محبت میں آکے کچھ دے دیں لو بھائی یہ گھڑی روکو تو کیا کہہ دوں گا نہیں بھائی گھڑی نہیں چاہیے گھڑی آل چاہیے اللہ بھلا کرے لو بھائی گھڑی سوسرال میں ملتا نہیں ملتا ہے سبحان اللہ اللہ تو وہی بات میں نے اللہ کی بندگی تھی تو پچاس کی پانچ کیوں ہوئی پچاس کی تو بولے امت کی سہولت کے لیے تو میں نے کہا خدا کو پہلے نہیں معلوم تھا جب سرکار نے عرض کیا تم معلوم ہوا کہہ دو کہ کافر ہو جاؤ گا بولے نہیں خدا کو تو معلوم ہی تھا تو میں نے کہا جب معلوم تھا تو پہلے اسے پانچ دے دی ہوتی ہے نا بھائی لے جاؤ پانچ مگر پہلے پچاس پھر پاک یعنی بتا دیا میں نے مہداد بنا کر نہیں بھیجا ہے احمد مختار بنا کر بھیجا میں نے کہا دوسری بات یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی سر پہ ڈنڈا مارے تو بازو بچاؤ گا کوئی نہیں سر بچائی میں نے کہا پڑ گیا ڈنڈا تو پاش پاش ہو جائے گا چھیرا ککڑی نہ سجدہ رہے گا نہ چلہ رہے گا میں نے کہا اگر کسی نے بازو پہ مارا کیا بچاؤ گا بولے بازو بچاؤ گا میں نے کہا اچھا بھائی بازو بچاؤ گا اور کسی نے تانگ پہ مارا تو بولے تانگ بچاؤ گا میں نے کہا پتہ چلا کہ حملہ جہاں کیا جائے گا بچاؤ وہیں کیا جائے میں نے کہا بابو اس جلہ چلی والوں نے حملہ داری پہ نہیں کرا ہم سے لمبی داری ہے یہ بڑی برتی چلی جا رہے سنا سن سنا سن اور نمات پہ نہیں جس وقت دیکھو مسجد میں غصے ہیں دنا دن کھٹا کھٹ کھٹا کھٹا پجا میں بھی چڑے بھی ہیں معاذ اللہ اب تینے سمٹی ہوئی معلومہ کھاڑے میں کودے میں اللہ ابھی آپ کی دو نہیں ہوئی ان کی مکمل پانچ ہو گئی ہیں معاذ اللہ بلا میں نے کہا آپ دیکھو انہوں نے جو حملہ کیا ایمان پر حملہ کیا جب ایمان پر حملہ کیا تو برینی سے مرد مجاہد آلہ حضرت سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کا آواز دی جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا بچے یتین ہو جائے پرواہ نہ کرنا عورتیں بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا مگر رسول کے امتیوں کا ایمان نہ جانے پاہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو شرچہ نہیں ہوتا اللہ بس گھبرا تو نہیں کہ بھئی بس ایک بات ہوں اللہ ایک چیز دور دکھا دوں اللہ اور دور نہیں ہے ہی سے مل لہار تین سو بائیت انشاءاللہ بھی دکھا تھا دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ایک کافر ہے سو برس کی عمر ہے کتنی زور سے بولو سو برس اچانک اس کا قلب پلتا اس میں قلمہ تیبہ پہا ایمان لے آیا لا الہ الا اللہ محمد ڈا